بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور ویلکم تو زملز کچھن میں ہوں زمل امید کے لئے کہ آپ سب خیدیات سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیدیات سے ہوں آج میں آپ لوگوں کو انتہائی مزیدار اور یونیک سا سموکی چلی چکن سٹیم روز کی ریسپی دینے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سپائسی اور بہت بھی کیونکہ فلیور دینے والا جو سٹیم روز ہم لوگ ریڈی کریں گے دیکھتے ہیں اتنا مزیدہ سٹیم روز پنانے کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتا ہے بس آپ لوگوں کے ریسپی کو پورا دیکھنا ہے یہاں پہ ہم لوگ چکن کے لیکپیس لے لیا ہے ان کو ہم لوگوں نے بھی واش نہیں کیا تو اب ہم لوگ اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے ایٹ کریں گے ادھیک لیسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون بھر کے 1 ٹیبل سپون اس کے اندر ہم نمک ایٹ کر دیں گے سرکا ایٹ کر دیں گے تقریبا یہاں پہ 2 ٹیبل سپون سرکے اور پانی کے اندر چکن کو ڈپ کرنے سے چکن اچھی طرح سے واش ہو جاتا ہے اور لسن در کے پیش جائیں اس کی سمیل بھی چلی جاتی ہے فوڈ کلر ریٹ کر دیں گے یہاں پہ ہم لوگ اس سے چکن کے اندر بہت ہی جو ہے بہارا کلر آتا ہے تو فوڈ کلر آپ لوگوں نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تو جی یہاں پہ ہم لوگ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم لوگوں نے ایک گھینٹے کے لیے اسی پانی کے اندر ڈپ کر کے رکھ دینا ہے پھر ہم لوگ اس کو میرینیٹ کریں گے تو اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے ایک گھینٹے کے لیے تو میرینیشن میں ہم لوگوں کو چلی سب سے پہلے ہاف کے قریب دہی اب دہی کے اندر ہم لوگ ایٹ کریں گے کچھ سپائیسز سپائیسز میں سب سے پہلے ہم لوگ لیں گے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون کرس زیرا 1 ٹی سپون بلیک پاوڈر 1 ٹی سپون بلیک پاوڈر 1 ٹی سپون چکن پاوڈر تمام سپائیسز اس کے اندر ایٹ کریں گے تمام سپائیسز اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کی میرینیشن ریڈی کر لیں گے تو اچھی طرح سے اس کو اب ہم لوگ مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے یہاں پہ ہم لوگوں نے تمام سپائیسز کو دہی کے ساتھ مکس کر لیا ہے تو اب ہم لوگ جو ہے اس کے اندر چکن جو پیسے نے یہ ایٹ کر دیں گے ان کو ہم لوگوں نے جو ہے ان کا پانی وہ ویسٹ کر کے اس کو ڈرائی کر لیا ہے اب اس کے اندر چکنے ہیں اس کے اوپر فوڈ کلر کی وجہ سے اچھا کلر آیا ہوا ہے آپ لوگوں نے فوڈ کلر کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اب ہم لوگ اس کے اوپر میرینیشن جو یہ اپلائی کریں گے اور جو ہم نے کٹس ہیں اس کے اندر تک اس کی اچھی طرح سے فیلنگ کریں گے اس سے اس کے اندر تک بہت ہی مزد دور جو ہے فلیور رہے گا اور آج ہم لوگ اس کے سے جو ہے میں آپ کو بہت ہی اچھا مزددار فلیور اور خوشبو ڈیویلپ کرنا بھی ضرور بتاؤں گی کہ کس طرح آپ لوگ اس کو بہت ہی مزددار ٹیسٹ اور خوشبو دے سکتے ہیں اور ایت پر آپ لوگ کی ریسپک کس طرح سے آپ لوگ کو جو ہے پسند آئے گی آپ کو آپ کے مہمانوں کو یہ تمام باتیں ہم لوگ ریسپک میں ہم لوگ تمام مرینیشن پر اپلائی کر دیتے ہیں اور اس کو ہم لوگ نے 2 گھنٹے کے لئے مرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا یہ اچھی طرح سے مرینیٹ ہو جکا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم لوگ نے کس طرح سے اس کے اندر اور مزددار ٹیسٹ ایڈ کرنا ہے اس کے لئے ٹیسٹ ٹیسٹ ملتے کے لئے ایک میڈے اپس کس پیاز اور دو لیمون پیاز یہاں پر ہم لوگ لیں گے ہافٹیسپون تیل ہافٹیسپون کٹھیوال مرچ ہافٹیسپون چاٹھ مسالہ پانچ ہڑی میڈ چینچ ہم نے ایسے بیچ میں سے کٹ کر دیا ہے اپنے مزیدار سے سپیشل ایک سپائس کی طرف تو یہ ہم لوگ جو ہے ایک نئے قسم کا سپائس جو ہے ریڈی کر رہے ہیں آپ لوگ بھی اس کو ضرور ریڈی کر کے اس کو پر اپلائی کیجئے گا یہ ہم لوگ کے تینے چیزے کے اندر ایڈ کر رہی تھے اس کو ہم لوگ مکس کر لیں گے بڑا مزیدار سپائسی سا یہ چکن ریڈی ہوگا یہاں پر چکن کے جو پیسز ہیں یہ بھی ہو چکے ہیں جی مرینیٹ آپ لوگوں نے اس کو اوبر نیٹ رکھنا ہے لیکن اگر اپنے ٹائم کم ہو تو مسٹلی آپ لوگوں نے دو گھنٹے اس کو ضرور رکھنا ہے تو اب ہم لوگ جو ہے ایک چکن پیس لیں گے اور اس کے اوپر جو ہے یہ سپائس اپلائی کنٹا سٹارٹ کر دیں گے اس طرح سے اور آپ لوگ یقین کہ بہت ہی مزیدار اس کے ساتھ جو ہے اس کا فلیور ہے گا بہت ہی سپائسی اور مزیدار تو اسی طرح ہم لوگ تمام جو ہے چکن پیسز پر یہ سپائس جو ہے لگا دیں گے اور تل اس کے اوپر اپلائی کرنے سے اس کی جو ہے لک ہے وہ بہت ہی اچھی آئے گی تو تل آپ لوگوں نے اس کو ضرور اپلائی کرنے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے جو ہے یہ جو سٹیمر ہوتا ہے اس کی اوپر ہم لوگوں نے یہ بہتر پیپر بچھائی دیں گے تمام چکن پیسز رکھ دیں گے تو تمام چکن پیسز پر ہم لوگوں نے سپائس لگا دیا اور اس کو ہم لوگوں نے رکھ دیا جی اپنے سٹیمر پر آپ لوگوں نے ضرور بچھا لینا ہے اب ہماری باری آتی ہے اس کے اندر مزدار سا نیا ٹیسٹ اور خوش بنانے کی یہ ہے جی میری نیشن جو اس کی بچ گئی تھی اب اس کے اندر یہ ویڈیٹ ٹیبلز ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو آپ لوگ مکس کریں گے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو اچھے طرح سے اس کے ساتھ کوٹ کر دینا ہے بہت ہی جو ہے آپ لوگ دیکھیں بہت ہی مزدار سی ریسپی ریڈی ہوگی اب یہ سپائے اب یہ جو بیٹ ٹیبلز ہیں یہ ہم لوگ اس کے سائٹ پہ رکھ دیں گے اس طرح سے اس سے اس کے اندر بہت مزدار ٹیسٹ بھی آئے گا خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی تو یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے تمام ویڈیٹ ٹیبلز اس کے سائٹ پہ ایسے رکھ دینی ہے آپ لوگوں نے اس کے اندر یہ جو ویڈیٹ ٹیبلز میں ایڈ کر رہی ہوں یہ سکپ نہیں کرنی بہت ہی مزدار خوشبوہ ٹیسٹ آتا ہے اور یہ مرچے ایڈ کری ہیں ہم لوگوں نے کٹ ضرور بیچ میں سے کر لینا ہے اس کے اندر جو ہے چکن کے اندر اور بھی اچھا سپائس اس کے اندر آئے گا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے ویڈیٹیبلز یہ اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ رکھ دی ہیں اب یہ جو ہماری تھوڑی سی میرینیشن پاکی رہ گئی ہے اس کو اب ہم لوگ جو ہے اس کے چکن پیسز کے اوپر اپلائی کر دیں گے تاکہ ہماری میرینیشن بھی ویسٹ نہ ہو اس طرح سے آپ لوگ آپ لوگوں نے یہ سٹیپ جو ہے ضرور کرنا ہے اس سے یہ بہت ہی مزدار بنے گا یہاں پہ اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ میرینیشن باقی اس کے اوپر اپلائی کر دی ہے آپ لوگ تمام سپائس کے ساتھ سے کمی ہے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم لوگوں نے تو ہے تمام جو مزدار اس کا مزدار مسائلہ ہے اس کی طرح بات تو کر لی اب میں آپ لوگوں کو بیچ میں بتاؤں گے کہ ہم لوگ اس پر خوشبو کے لیے کیا کریں گے یہاں پہ اس کو ہم لوگوں نے میڈیا فلیم پر فورٹی منٹس کے لیے جو ہے کوک کرنا ہے 40 منٹس میں چکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے گا یہاں پہ اس کو ہم لوگ جو ہے دیکھ دیں گے اور جو باقی پٹر پیپر ہے کم لوگ اس کے اوپر نہیں ڈگیں گے بنا ساری میرینیشن باٹر پیپر کو لگ جائے گی یہاں پہ تقریباً چکن کو میڈیا فلیم پر رکھے ہوئے دس منٹس ہو چکے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھاؤں کہ دس منٹس میں چکن کی کیا کنڈیشن ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ابھی کو کھونا سٹارٹ نہیں ہوا اس کو واپس دکھ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو چکن ہے اس کو ہو چکے ہیں تقریباً یعنی تیس منٹس ہو چکے ہیں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو چکن ہے یہ ہڈی سے تھوڑا سا الگ ہو چکے ہیں چکن یہاں پہ ہمارا تینڈر ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ اس کو دس منٹس ہو رکھیں یعنی ٹوٹل ٹائم اس کا فورٹی منٹس ہے یہاں پہ فورٹی منٹس ہو چکے ہیں ہمارے بہت ہی مزددار سموکی چلی چکن سٹیم روز کو پکتے ہوئے تو فورٹی منٹس میں اچھی طرح سے چکن ٹینڈر ہو چکا ہے میں پہکتے ہیں یہ بھی ٹینڈر ہو چکے ہیں پوٹیٹوس کا لیمن کا پیاس و مٹ کر آیا فلیور並ے خوشبوم چکن کے اندر اچھی طرح سے آ چکے ہیں اور خوشبو ماشالالہ بہت ہی اچھی آ رہی ہے اب میں آپ لوگ ان colonialism کریں کا ڈیچ رہ === اور خوشب способ میں آپ لوگ انہیں Cash mistakes بہت بہت بہتی ملچ وقت سب سے مددار اور یونیک سے ہم لوگ یہاں پہ اس کے ساتھ ایک ٹرک کریں گے جس سے اس کے اندر بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندر کتنی ساری سٹیم ہے تو آپ لوگوں کو دکھانا بھی بہت ضروری تھا اس کے ساتھ بہت ہی مددار ایک ٹرک کریں گے جس سے اس کے اندر بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی کیا کہ ہم لوگوں نے اس کو کوئلے کا دیں گے دم کوئلے کا کر لیا تھا گرم آئل اس کے اندر تھوڑا سا چند ڈراب سائٹ کریں گے پھٹا فٹ سے اس کو ہم لوگ یہاں پہ ڈھگ دیں گے تک کہ جو ہے جو اس کا سموکی فلیور ہے اور خوشبو ہے تو تین سے چار منٹ کے تقریبا ہم لوگ اس کو یہاں پہ اس کے دم پہ رکھیں گے اس سے اس کے اندر بھی کوئی بار بی کیو سموکی فلیور اور ٹیسٹ آئے گا اور خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی یہاں پہ اب ہم لوگ جو ہے اس کو سائٹ پہ ڈالیں گے تو یہاں پہ چکن ہارے جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے تو بہت ہی مزیدار سموکی چلی چکن سٹیم روست ہمارا ریڈی ہے اب میں آپ لوگوں کو اس کا فائنل لوگ دکھاؤں گے چلی چکن سٹیم روست ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگ چیک کریں کہ یہ کتنی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار ٹینڈر دوسری قسم کا جو ہے یہ سٹیم روست ریڈی ہوا ہے چکن بلکل بھی کچھا نہیں ہے خوشبو ماشاء اللہ بہت اچھی آ رہی ہے اید پہ آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تو مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک رکھیں اپنا بہت سا خیار اور مجھے دعاوں میں یاد اللہ حافظ مجھے دیجئے